ملک سے دہشک گردی کو جر سے اکھاڑ پھینکنے کے بعد آرنی چیف کی الویدائی ملاقاتیں جنرل راہیل شریف کہتے ہیں ملک میں امن اور استحکام کا قیام آسان کام نہیں تھا قربانی اور مشترکہ قومی آزم سے کامیابیاں ملی آرنی چیف انتیس نومبر کو ریٹائیڈ ہو جائیں گے نئے آرنی چیف کا اعلان جلد متوقع زبیر حیات سب سے سینئر اشفاظ ندیم جاوید اقبال رمدے اور جاوید قمر باجوا بھی سینئر میں شامل پاک پوشکی کمانچ کی تبدیلی کی تقریب انتیس نومبر کو ہوگی نئے آرنی چیف کا تقرد اور وزیر آزم کی ثواب دید ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں وزیر آزم نئے آرنی چیف کے لیے جنرل راہیل شریف سے بھی مشاورت کریں گے نئے آرنی چیف کے حوالے سے وزراء سے بھی مشاورت کی جائے گی شکریہ راہیل شریف پیرو نے ملک پاکستان کا اچھا تاثر پیش کرنے ملک سے دیشک دردی کا خاتمہ کراچی آپریشن ضربیات میں کامیابیوں پر راہیل شریف کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لاہور میں اندھیم اگریٹ چوپٹ راج فیصل ٹاؤن میں دن دہاڑے سگنل پر کھڑے تین ڈاکو نے شہری کو نوٹ لیا ڈالفین فورس کے اہلکار ہیوی بائٹس پر سائرن بجا کرنے سے لگاتے رہے ٹرافک وارڈنز اور پولیس سمیت کوئی بھی اہلکار موجود نہیں تھا وزیر قانون اپنی جگہ کی ریجسٹری تو نہ دکھا سکے البتہ طفل تسلیہ دیتی رہے کہتے ہیں ڈکیتی پر شہری پریشان نہ ہو بڑے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ساتھ ہی رانہ سناؤلہ نے ملزمان کی جلد گرفتاری کا دعویٰ بھی کر دیا کراچی کی انسیداد دہشتگردی کی عدالت میں راو انوار کے چرچے عدالت کا بقاوت اور دہشتگردی کے مقدمے میں فارود سبتار کی عدم گرفتاری پر اظہار برہمی عدالت نے ریمانکس دیئے کہ فارود سبتار آپ کو نہیں مل رہے تو گرفتاری کا ٹاسک راو انوار کو دے دیں دین اسلام پر قربان ہونے والوں کی یاد چودہ سو سال بعد بھی تازہ حضرت امام حسین رضی اللہ انوار کربلا کے بہتر شہدہ کے چہلن پر ملک کے مختلف شہروں میں مجالس جلوس اپنے مقررہ راستوں پر روان دوانک کراچی سمیت ملک کے کئی شہروں میں موبائل فون سروس بند دول سباری پر پابندی جو خلاف ورزی کرے گا سیدھا جیل جائے گا حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلن کا مرکزی اجتماع کر بلائے مولا میں جاری دو کروڑ سے زائد زائرین امام علی مقام کی قربانیوں کو فراج عقیدت پیش کرنے کے لئے جمع ازداروں کی بڑی تعداد خاندان اہل بیت کی یاد میں نجف سے پیدل سفر کرتی کربلا پہنچی کابول ایک بار پھر دھماکے سے لرز اٹھا مسجد میں خودکش دھماکے میں ستائیس افراد جانبہا کر گئے افغان میڈیا کے مطابق خودکش دھماکے میں پینتیس افراد زخمی ہوئے امدادی کاربائیاں جاری عالمی شہرتی آفتہ پاکستانی گوہ پیما حسن صدپارہ راولپنڈی میں انتقال کر گئے میت کل سکردو لائی جائے گی حسن صدپارہ کئی ماہ سے کینسر کے آرزے میں مبتلا تھے تراشی کے ایکسپو سینٹر میں دفاعی سامان کی نمائش آئیڈیاز دوہزار سونہ کی تیاریہ مکمل نمائش کا اتتاہ وزیراعظم نواز شریف کریں گے اتتاہی تقریب میں آرمی چیف جنرل راہیل شریف اور دیگر اسکری اور سبل شخصیات تیشت کریں گے حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات کا آج آخری دن دروار پر عقیدت مندوں کا رش لگ گیا درود السلام نات اور سماح کی محافل کا نکات دودھ کی سبیلوں اور لنگر کی تقسیم بھی جاری